احمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد یوم عشورہ یعنی دس محرم الحرام پہلے مسلمانوں پر جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے دس محرم یعنی یوم عشورہ کو روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا تھا اور اللہ کے نبی صحابہ کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے اور ابھارہ کرتے تھے اس تاریخ میں روزہ لازمی طور پر رکھیں لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت پھر اس مہینے کی فرضیت باطل ہو گئی رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے یہ نفل بن گیا اب ایک اور سوال اور اس کا جواب میں دینے لگا ہوں کیا دس محرم کی جو اہمیت اور فضیلت ہے یہ شہادت حسین کی وجہ سے ہے یا شریعت میں اور بھی وجہیں پائی جاتی ہیں دیکھیں جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے ہیں مہاں دیکھا یہودوں نے سارا یہودی لوگ روزہ رکھے ہوئے آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسا دن ہے جس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سارے کے سارے روزہ رکھے ہوئے ہو تو یہودیوں نے جواب دیا یہ بہت بڑا دن ہے ہمارے لئے کیا کس وجہ سے عظیم دن ہے وہ یہودی کہنے لگے جب حضرت موسی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ فیرون غرق ہو گیا اس کی قوم غرق ہو گئی اللہ نے موسی علیہ السلام اپنے نبی کو عزت عطا فرما دی تو اس خوشی میں اور شکر میں حضرت موسی علیہ السلام نے روزہ رکھا تو پھر ان کے ماننے والوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا لَإِن بَقِیتُ لَأَسُوا مَنَّتَّاسِعَ کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو اب تو میں دس محرم کا روزہ رکھ رہا ہوں اگرے سار اگر اللہ پاک نے مجھ زندگی دی تو میں سات نو کا بھی شامل کروں گا یعنی گویا کہ نومی محرم کا روزہ میں شامل کروں گا تاکہ یہود و نصارہ سے مخالفت ہو جائے یعنی ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ عبادات میں بھی یہودیوں سے نصرانیوں کی مخالفت کرنی ہیں کہ بھی وہ دس کا رکھتے تھے ہم دس کا رکھ رہے ہیں ہم نو کا ساتھ ملائیں گے یا گیارہ کا ساتھ ملائیں گے لیکن یہ روزیں نفل ہیں اگر کسی کے ذمہ میں فرض روزیں باقی ہیں یعنی مطلب قضاء ہوتے ہیں عورتوں کی جو اللہ پاک نے ایک مجبوری بنائی ہے اس مجبوری کی وجہ سے عورتوں کے روزیں رہ جاتے ہیں تو لہذا ان کے فرض اگر بزیمے میں باقی ہیں تو وہ ان نفلوں کو مؤخر کر کے فرض روزوں کی جو ہے نا جی ادائیگی کریں اس کا جو ہے نا لازمی طور پر احتمام کریں انشاءاللہ تو اس کا جو احتمام کرے گا تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی عطا فرما ہی دیں گے جو بندہ فرضوں کا احتمام کرے گا اور اس روزے کی فضیلت کیا ہے اب میں نے آپ کو یہ ساری کے ساری بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ دس محرم کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ شہادت حسین سے پہلے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے تھے اس وقت بھی آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم دس محرم کا روزہ رکھتے تھے اس سے پیچھے چلے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے ماننے والوں نے دس محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے روزہ رکھا ہوا ہے جو پہلا وقت گزر گیا اس میں تو یہ بات واضح ہو گئی کہ دس محرم یوم عشورہ کی جو اہمیت اور فضیلت ہے شہادت حسین کی وجہ سے نہیں شہادت حسین جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی مظلومانہ شہادت ہوئی وہ اتفاق ہے تو لہٰذا جو بندہ اس دس محرم کو روزہ رکھے گا اور ساتھ نومی کا یا گیارمی کا ساتھ ملائے گا یہود و نصارہ کی مشاہبت سے بچتے ہوئے تو اللہ جلی شانہو غزشتہ ایک سال کے گناہ اس کے معاف فرما دیں گے اللہ جلی شانہو سے دعا ہے اللہ اس ساری گریبات پہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے سارے دوست احباب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ